موسیقی اسلام علیکم ناظرین میری کتاب دنیا دے ایک نویں اپیسوڈ دنالتواری خدمت بھی چھاظر ہیں جس طرح کتان پتائے کہ ہر ہفتے نویں شخصیت اندینے مہت موجود دنیا لیکن ایسی شخصیت اسی اپنے سامنے والی کرسیتیں بٹھانے ہیں جنہاں واقعی سانوگل کر کے مزا آندہ ہے اور توانویں انہاں ملاقات کر کے بہت لطف آندہ ہوئے گا کیونکہ پرسنیلٹیز ایسی ایسیاں چوز کرنے ہیں جڑے کہ بہت پڑھیاں لکھیاں جنہاں نے اپنی زندگی کتاب کتاب دوستی نو وقف کر دیتی اور ایس طرح لی آج مہمان شخصیت میرے سامنے تھے موجود نے میرے کول موجود نے پروفیسر ڈاکٹر خواجہ امجد سعید صاحب اسلام علیکم جی کیسے مزاج کی تھا اچھا ڈاکٹر صاحب دا ترونجا سال دا تجربہ ہے بینکنگ فینینس کامرس اور بزنس ایڈمیسٹریشن دا انہاں نے تی کتابہ لکھیاں نے اور آج کل نے پروفیسر ہیلے کالیج آف کامرس اینڈ فینینس دے انہاں گفتگو کرانگے اسی اور جانندی کوشش کرانگے کہ زندگی دا انہا لمحہ چوڑا ہے سفر کامیابی دنال کس طرح کننہ کننہ مشکل رامہ تو ٹور کے چال دا رہا جی ڈاکٹر صاحب رستے مشکل سان کے آسان اللہ تعالیٰ دی بڑی رامہ دنال میں سمجھنے ہیں کہ رستہ کوئی بھی مشکل نہیں ہوندہ کیونکہ اللہ جللہ شاہد انہیں قرآن پاک دے خود فرمایا کہ لیسے لیل انسان اللہ ماسہ انہیں کوشش کرو گے میں انہیں تانوں دھیانگا تو لہٰذا میں سمجھنے ہیں کہ میرا پہلا پیغام ہے جی ڈی بک ریڈنگ دے بارے دے بھی جی ڈی تار پروگرام میں گئے 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 کہ نوجوان نسل نو ہے کیونکہ اکیویں صدیویں ہیں نوجوان نسل نو سے تیار کرنے اور پیغام دےنے کہ کوئی کام مشکل نہیں ہوندہ کیونکہ آدمی ارادہ بند لوے کام کرے تو کام اللہ تعالیٰ خود ہی آسانیے پیدا کرنا شروع کردنے تو اس وقت پاکستان دیکھو پاکستان دے کئی مسائل میں کہنا ہے مسئلہ اندہ حال موجود ہے صرف سانو او دی نشان دائی تی ہو چکی ہوئی ہے انہوں او دی عمل کرن دی لوڑا ہے لہذا میں جیڑا نا اللہ تعالیٰ دی رام دی نال ہوندے خو میں پی چھتر سال دا ہوں ماشاءاللہ اور میرے بارے سارے لوگ جیڑے نو کہنے ہیں کہ ایتھا ڈی امر جیڑی نا ترونجہ سال نہیں ہے بلکہ اُلٹ کار دیو ہے نو پینتی سال ہے پینتی سال کہنے بلکہ اچھا کیوں گہ دی وجہ یہ ہے کہ جیڑی نا ترونی انہیی ہے تو اڈیش پینتی سال دن نوجوان والی انہیی ہے کہنے گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیتی ہو دیا انہیی ہر ایک نو دیتی ہو دیا اسی سوچ دی رنے میں تھا کے جانوں گا کام بہت زیادہ گیا میں کتابہ پڑھاں گا پھر کی بڑھنے گا میں مو چوہی گال سنکے بڑی خوشی ہوئی تو سیکھی کہیں جی میں نوجوان حالانکہ اسی تے نوجوانہ نے یہ گل سندیاں مطبع آدھی ہو گیاں لے میں تے بڑھا ہو گیاں نا عام طورتے ان لوگ کہنے ہیں لے او جی اسی تے بڑھے ہو گیاں لیکن ہے کہ بڑھا ہونا ذینی طورتے بڑھا ہونا ایک اور چیز ہے جسمانی طورتے اور چیز ہے اور انہوں اپنے آپ تے تاریخ کرنا ایک اور چیز ہے اصل گالہ یہ ہے کہ نفسیاتی طورتے اوپر انسان اگر ہے سوچ دا رہنا کہ میں کام کرنا ہے اور آخری دن تا کام کرنا ہے تلکہ بھی کوئی بڑھا نہیں ہوندہ بڑھا ہی رہنا عمر دنال نہیں ہوندہ وہ ذین دنہ لوندہ سوچ سوچ دنہ لوندہ تو اللہ دی بڑی رحمت رہی ہے میں تھی دیکھو جس کالج دے میں تُسی بیٹھے ہونا اے اللہ تعالی دی رحمت دنال دیکھو جو دوں اندوستان اچ انگریز آئے نا انہوں نے پہلا کامرس کالج سٹارٹ کی تا ہے بھمبائیچ وہ دا ناسی سیڈنم کالج آف کامرس میں ہوتھے ہو کے آئے وہ دوسرا کامرس کالج ہے وہ ایتھے سٹارٹ کی تا ہے جو دا اریجنل ناسی ایلی کالج آف کامرس جڑا کے انڈیو کمپ پر چلا گیا ہے یہ انیس سو ستائیش پڑے ایتھے میں چھے سال تعلیم لیتی اور پاکستان دے بھی تعلیم کیسی ہے میں کہا نا جی بہترین تعلیم ہے تعلیم دے ہوندہ کہ بہترین ساتھ دے موجود بہترین مسائل لیبریریوں موجود بہترین کمرے موجود چیلنج ہے ہوندہ ہے طالب ہوندہ ہے وہ چیزیں تو فائدہ لگیں اور جلے وہ فائدہ لیندہ ہے تو وہ اپنے آپ نے تیار کر دے تعلیم ایک ایسی چیز ہے میں ارز کرنا تا نہ دیکھو اللہ تعالی نے جلے قرآن پاک نو نازل کیتا ہے پہلی آیت آئیسی ایک را بیش میں رب اللہ جی خلق اور اس کے بعد ادھے بعد جنابی علی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کل میں پیریش ہی گیا پیریش ہی جو انہوں نے تقریر بندے نے آنکھے کہتی کہ دیکھو اسی ویسٹ دے لوگ ہیں تسی مشکور ہو جو ساڑے میں پوچھا پائی جان کیوں ہو یہ کہ انہوں نے ایک نئی نیا نارت دیتا ہے جیدہ نا سی پی ای کونٹیننگ پروفیشنل ایڈوکیشن کہ بندہ پارتا ہی روے پارتا ہی روے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو چودہ سو اٹھائی سال پہلے میرانبی علیہ فرمایا سی اتلبو للم مل المہدل اللہ ریل بل او فرم دا کریڈل ٹو دا گریف پنگوڑے تو بندے دی زندگی شروع دی ہے تے جل فکت او دا قبرستانل سفر شروع دا ہے تا تک پڑھ دا رہے پڑھ دا رہے آج دا زمانہ میں تم داسنا ہے میں اپنی کتابہ لکھیں ہی کتھی کتھی کتابہ دے بیچ جڑی آخری کتاب میں جلی لکھی سی اور میں ایک چیپٹر لکھیا ہے نولیج میں نے نا ہے کہ اے دنیا جڑی ہے نا اکیوی صدی صرف چلے گی کے بی ای دی نولیج بیسٹ ایکانومی جس ملک دے بیچ علم گیا ہے جس ملک دے صدر پرائیم منسٹر وزیر آدم پروفیسر ساری دوگ رہنے والے یہ نہ کوئی علم گیا ہے وہ گے وطن گے یہ نہ کوئی علم نہیں گا وہ ختم ہو جانگی ہے تو ایس وقت ایس اینچری جڑی یہنو علم دی ہے ایس وقت سانو جس چیز ہی ضرورت ہے تاڑے پروگرام تو تاڑے بڑا اکشاندار پروگرام ہوتا ہے اور اسی یہ پیغام دینے ہے کہ لہٰذا اس ملک اکیوی دانا سے کے بی ایس چاہید ہے نولیج بیس سوسائیٹی سوسائیٹی چاہیدی اچھا اسی سٹوڈنٹس نو بڑے کریم تاڑے اچھا نکل دیئے انہا دی کس طرح ٹریننگ کر دیئے کہ انہا دی اپنی ساریاں جیڑیاں تاڑیاں سوچانے انہا دی دماغ دیویچ اس طرح پیوست کر دیئے کہ وہ جس وقت پریکٹیکل لائف چاہ جان تو انہا نو لگے کہ ایسی انہا غلہ دے ہی عمل کرنا ہے ایسی ساڑی پھلا ہے ساڑے ملکوں کو اسی اللہ تعالیٰ دی رحمد پاکستان دے پہلا کالج سٹارٹ کیتا ہے ہیلی کالج آب بینکنگ اینڈ فائننس کائدی آدم نہرامد نے دو تقریرہ کیتے ہیں تعلیم تے پہلی تقریر انہا دی جیڑا پیغام آگا سی انہا ستمبر انہا سنتالی دویچ انہا نے پہلی کانفرنج تعلیم دیئے انہا نے کہا سی تعلیم دے صرف ایک مقصد وہ ایک کریکٹر بیلڈنگ کرنی ہے عجد کے ہون آج کال کتا کلامی ماف آج کال اسی انہوں ذریعہ مواش بنا لیا کریکٹر بیلڈنگ دے اوپر انہا زور دیتا دوسری تقریر انہا اٹھارہ ستمبر اٹھارہ اپریل انہی سوٹھ تعلیدے ویچ دیتی ایڈورڈ کالج پیشاوریش آپ نے فرمایا کہ پاکستان دے دوسرا دور تعلیم دا میں چانہ کہ سپیشلائز تعلیم ہوئے انہا نے نال لیتا سی انشورنس دے تعلیم دیو بینکنگ دے تعلیم دیو کامرس دے تعلیم دیو باقی اور مضمون بھی گئی ساتھ انہوں تو یہ دوس ہو کہ پاکستان دے دوزار چھے تک کسی بھی یونیورسٹی کو تفیق نہیں ہوئی کیوں بینکنگ دے تعلیم دے انشورنس دے اوپر سپیشلائز تعلیم دے سکتے شروع کرے ایسی شروع کیتے اللہ دیرامہ دینات اور بعد بینکنگ دے اوپر بھی اسی قیادت پروائیڈ کیتی ہے کہ ایم بی اے ان بینکنگ ایم بی اے ان فنننس این رسک میشن آج کل دا زمانہ میں تا انداز نہیں بہتر ہی نولیج میں ایلیمنٹ ہے نا آج دا اصل زمانہ جرہ نا تو بھی پچھو کہ آج دا زمانہ نے چیلنج کی ہے او سرے بھی کوئی ہے او ہے رسک میں نہیں میں مطلب فلاڈڈ آئے نا بلکل اسی پہلے سوچئے کہ اگر فلاڈڈ آئے تھے اسی کسی رسک میٹیگیر کام کس نہ کرانے لیکن اسی تے ایک اے دنیا ٹیلی ویجن تے بہے کے اور میڈیا تے سارے بہے کے اسی کہنے ہا جی ڈیزاسٹر ہی انہا وڈڈا ہے اسی اے دنیا کچھ کاری نہیں سکتے میں کہنا ہی اسی ایسی چیلنج نو قبول کر یہ کوئی ڈیزاسٹر نہیں گا میرا ایک استاد سی میں کوئی چیز سکھی کی چارٹر کاؤنٹنسی میں کیتی میں انہوں پچھیا کہ سر آپ تجھے دستو کہ میری زندگی دے ویچھے نقشہ پلٹ کس نہ ہو سکتا انہیں کہا پتر ایک کوئی کامکار تو اعلان کر آج کہ میں ہروں کام کرانگا جرات باقی جڑے نہ انکار کرنگے چنانچہ میری ساری زندگی جڑی ہے ایک ایسی یونیورسٹی چھوی اور کورپرٹ لائف دے ویچھوی اور پاکستان چھوی وہ اے گزری ہے کہ میں کہنا کوئی مشکل تو مشکل ترین کام توسی میرے کو لے مطلب سانو آج دے دور ویچھ توڑے جے شاگیرد اور توانو ملن والے استاد جے استاد دے ضرورت انتو سی سوال کی تحسی کہ شاگیردن دے اندر جذبہ کس طرح پیدا کرنا میں تا اندازنا ہے کہ ایتھے جذبہ داخلہ اسی کارنی آنا اور میں مطلب ہے اللہ تعالی دی رہا مدینال دے خود سی پاکستان جے رہے نا ایتھے عظمت نو اسی پشانی ہے ہی نہیں یعنی ایم بی ایتھے جڑا پروگرام ہے جیتا اندازنا ہے سارے تھرڈ ورڈ دے ویچھ تھرڈ ورڈ تو ہی سمجھ دیو سب کلوں پہلے پروگرام جے رہے نا اسی پاکستانی شروع کیتا کراچی آئی بی ای ہندوستان نے میں نہیں کیتا کسے ملک نے نہیں کیتا اسی کیتا اللہ دی رامدنا او دے بعد دوسرا پروگرام جے رہے نا ساکھ پاکستان تی تاریخ انیس سو تیہترے ویچھ او خاجہ مجد سیجد پنجابی انیورسٹی شروع کی اور پنجاب پہلا پروگرام سی اسی کی لوگ ہیں پنجابی انیورسٹی جڑی ہے نا ایک قیادت فرامکاتی اسی تو دے کارکون ہیں اچھا او دے ریزلٹس کدوں آنے شروع او دے ریزلٹس کسی دیکھو اسی جنابی علی جلے پروگرام بنایا ہے اسی اتنے اچھے لڑکے پیدا کیتے یعنی گرومنگ کیتے او گرومنگ ہے میں تاہوں ٹول بھی دس نام کو کی ان دسوں پاکستان دی جیڑی کرکٹ ٹیم ہے اور جرمیز راجہ ساڑھا شگرد ہے اسی کرکٹنگ کیپٹن پیدا کیتا اے بھی یہ پروگرام لیچھو سارے پنجاب دے ویچھ اگر تسی انٹرٹینمنٹ چاہاں دیو تو سوزو ووٹر پارکے چلے جاؤ اور لشاری ساڑھا شگرد ہے انہوں میں جناب سنگاپور پہ جیا تھائی لینڈ پہ جیا میں کہا جا کے پتر اٹھو آئیڈیا لے گیا انہیں آکے انٹرٹینمنٹ پارکے تھے سٹارٹ کی تھی ورلڈ بینک کی ساڑھے بندے لگے انہیں بہترین کم کر رہے ہیں بینک ہی کر رہے ہیں بیما کمپنیاں ہی کر رہے ہیں لیکن اس دبار جو دی پاکستان دی وہ شکل چہرہ مورا کیوں سامنے نہیں آ رہے ہیں جدہ خواب تسی ویکھیا قائد آزم نے پہلے ویکھیا اس دبار تو اسی دیکھ کے انہیں بولڈ سٹیپس لے ہیں وہی جناب پوزیشن ہے گیا ہے کہ میں دس ہو اسی بیسی ہے تو ساتھ دے ایک گائیڈنس پروائیڈ کارنے ملک نو چلانے سے تین لیول ہوں دے ایک انہیں میکرو لیول ایک مایکرو لیول سے تیسرا انٹرپرائز لیول اسی انٹرپرائز لیول جیڑے ہیں انہوں دے اوپر ساڑھے بچے ٹرینوں کے اوٹھے کام کر رہے ہیں انہوں نے میکرو لیول دے اوپر ساڑھے ضروری گال ہے کہ جڑی حکومت آوے تھے وہ اپنے اپنوں حاکم میں وقت نہ سمجھیں کیونکہ اللہ دا پیغام ہے کہ جس وقت کوئی چلاند ہے کوئی پرنسپل لگ دا ہے کوئی صدر پاکستان لگ دا ہے کوئی گورنر لگ دا ہے وہ دا کام ہے سرب خدمت کرنے سرب دنیشن تو وہ سرب داستے کرنا سے ایک گائیڈنس چاہیے دی اللہ نے کیا ہے جڑا دی حکومت چلاند آوے اسی ان ٹرسٹ دینے ہیں وہ ٹرسٹ واپس کرے لوگ کام اللہ جللہ شانوں نے فرمایا کہ ایتھے ڈیوائن ویلیو سسٹم جرے نا اقدار دا نظام جرے نا کہ چلائے جائے این ادھی راہ نمائیہ سے آج کال اسی پاکچابی یونیورسٹی تھنک ٹینک بنی مقالے لکھ رہے ہیں این ادھی راہ نمائیہ سے باقی آئے گا کہ بچیاں جڑی نوجوہ دسل ہیں انہوں نے تیار کرنا سے ساڑھے پانچ پیغام کال اورینٹیشن پروگرام کیتا ہے اسی پانچ پیغام دیتے ہیں ہر سال پانچ پیغام دینے ہیں تمام طالبین میں نے کہنا ہے کہ دیکھو پتھرو پاکستان عظیم ہے اسی عظیم طرح بنانا ہے پانچ چیزیں تے کام کرو نمبر ایک انٹلیکچولی زینی طور دے اوپر ارتقاع حاصل کرو کتاب پڑھو حصہ اللہ پڑھو ٹی وی دیکھو پروفیسوراں کو سکھو سیلف دیولپن کرو اپنے آپ نے ایک قابلیت پیدا کر لو کہ جس وقت تھی جاؤ تو کن کیا بات ہے ٹھیک دوسری چیز ہے فیزیکل فیٹرنیس بڑی ضروری بندہ جارے ہیں فیزیکلی فیٹر ہوئے فیٹر ہوئے گا تو مینٹلی فیٹر ہوئے گا بالکل ٹھیک فیٹرنیس ایسے واک کرو باڈی سٹریچ کرو ہلی ایکٹویٹیز ہلی ایکٹویٹ ٹھیک ہے اور تیسری چیز جنابیہ گیجی اخلاق یہ دا فقدان ہے پاکستانی اخلاقہ سے اللہ جللہ شانوں نے فرمایا جنہی جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے انہوں نے پہلا پیغام جیلہ دیتا ہے وہ ہے کہ اسی لوکان دی اصلاح کرنی اصلاح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے ویڈیوائن ویلیو سسٹم دیتا ہے اند اللہ یامرو اللہ نے فرمایا تین چیزیں کرنی ہیں انصاف کرنے نمبر دو احسان کرنے لوگوں سے فائدہ دینے تیسرا گا یہ نے غریب غربہ بغیر انہیں دے یالپ کرنے تین کام بلکو نہیں کرنے فاشیدہ کام نہیں کرنے اس کے علاوہ ظلم نہیں کرنے اور اس کے بعد تسی ایک چکربازی نہیں دے رہی لوگوں فکرنا ہے ٹھیک اے نظام جللل اے تو اخلاق باند ہے اے جللللہ ویسٹرن جلللہ ویلیو سسٹم ہے وہ بدلتا رہندہ ہے اچھا ایرن کٹن دے ویسی دیکھو نا پڑا مہو آیا انہیں ایک سورک کتاب لے آئی جللے وہ مر گیا میں تندہ در میں خود وال جللے وہ دی گریٹ والتے گیا تو وہ میں نے کہندہ کہ جی تسی میں کہے چلے کتاب ہی لے لینے وہ کہندہ کہنے دیا کہنے 100 وی جوان دیا میں لینے میں لینے سی میں انہوں نے کہا میں وی جوان دیا میں لہا جی تی دے سوڈا ہو گیا اے جی چیزا دینا لینے تی چیزا ہو گیا اچھا بات چوتھی چیز جلیے نا بھڑی دوباری جا وہ ہے سپیرچول کہ انسان جی جدہ بھی جو مذہب ہوئے کوئی حیسائی ہوئے کوئی دوسرا ہوئے اگرچہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اندہ دین ہے اندہ اللہ اسلام اسلام آخری دین آگیا اسی نو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو لہذا اللہ تعالی نے فرمایا تو یہ خوشی چاہاں دیو نا تانو پیسے خوشی نہیں دے گا تانو لبات نے خوشی نہیں دے نی مگر کنے دے نی ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن الکلوب اور دلان دی رات جڑی ہے میرے ذکر چاہ اور آخری پنجویں چیز بڑی ضروری ہے وہ دا نا ہے سوشل گالبات کرو ملاقات کرو اپنا جڑا نا تاڑا علم انہوں پھیلاو انٹریکشن پیدا کرو مشاہدہ ہو دنال بنے گا مشاہدہ کرو یہ پانچ چیزہ جڑا پیغام میں اس وقت جنہیں بچے آن دے رہنا اچھی پہلے انہوں دے میں مطلب اے کسی بھی قوم بستے کسی بھی معاشرے بستے اگے ودنستے اے پانچ نکاتے عمل کرنا بہت ضروری ہے دوسرا پہلوی کو اور ہے وہ ہے کہ میں کہنا تعلیم جیلی ہے پاکستانی دیتی جا رہی ہے تنہیں دسو تعلیم دے دو طریقیں ایک ہے سپلائی اورینٹڈ پیدا کری جاؤ تو سوٹی جاؤ پیدا کری جاؤ تو سوٹی جاؤ دے وہی ہو رہے ہیں اچھا دوسری تعلیم دے مقصد ہے جی تو اتھی اچھی اگاز کیتا ہے اللہ دی رحمت دے ادھا نا ہے ڈیمانڈ ڈریون ٹھیک مارکٹ کی چاندھی کی مارکٹ فنیشل انیلیس چاندھی ہے مارکٹنگ انیلیس چاندھی ہے بارکٹ ڈریسک انیلیس چاندھی ہے مارکٹ جریہ نا کس قسم دے بندے چاندھی ہے اورے واسطے سب کو پہلی ضروری گال لے گیا ہے کہ تُسی اپنا تجزیہ کر کے پتا کرو کہ مارکٹ کی چاندھی ہے